بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی کوکنگ ماں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ کوئی ریسپی شیئر نہیں کریں بلکہ تیل بنا رہے ہیں بہت ہی آپ کے لئے فائدہ مند ہے اور بال لمبے کرتا ہے اور بال جڑوں سے نکالتا ہے ایک ایسی ہم آپ کو چیز بتائیں گے سب سے پہلے ہم نے تین ایلویرہ لے لیے ہیں گوار گندل اور اس میں بادام استعمال ہوں گے ریڈ والا پیاز محرون والا جو دو عدت وہ لیے ایک چمچ بھر کر میتھی دانا بھڑا والا ایک چمچ کلونجی کا بھر کر بھڑا والا یہ کڑی پتہ ہے ہم نے خوش کر کے رکھا ہوئے آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے نکل کوئی ضروری نہیں ہے اور تین پہل سرسوں کا خالص تیل سب سے پہلے ہم نے چولے پہ کڑھائی چڑھا دی ہے اس میں ہم سرسوں کا تیل ڈالیں گے اس کو ہم نے گرم کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا چولا فلیم جو ہے بلکل سلو کر دینا ہے کیونکہ سلو چول فلیم پہ ہی بہت اچھا تیل تیار ہوتا ہے باریک باریک ایلویرا کا کاٹ لینا ہے اس طرح سے ساری کو جتنی باریک ہوگی اتنی جلدی پک جائے گی اور اس کا اثر سارا اس میں نکل جائے گا ایلویرا کا اس طرح سے کاٹ لینا ہے باریک باریک اور تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کا چولے کا فلیم ہم نے کم کر دینا ہے اس میں ایلویرا ڈال دینی ہے پیاس کو بھی ہم نے باریک باریک کاٹ لینا ہے اور یہ پیاس بالوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں ویسے بھی لگائیں پانی نکال کے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور تیل بھی بہت اچھا ہے اس کا اثر نکلتا ہے تو یہ تیل ہم سیل بھی کرتے ہیں جس بہن بھائی کو چاہیے ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے پیاس ہم تیل میں اور ایلویرا میں ڈال دیں گے تاکہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے پکنا شروع ہو جائیں تیل ہمارا پکنا شروع ہو گیا اب اس میں ہم بادام ڈالیں گے بادام کو ہم نے زیادہ باریک نہیں کیا موٹا موٹے ڈالنا ہے اور اب اس میں میتھی دھنا ڈالیں گے اور ساتھ ہی کلونجی گڑی پتہ اور اس کو مکس کر لیں گے اور ہلکی آنچ پر اس کو چھوڑ دیں گے یہ بہت ہی اچھا تیار ہوتا ہے اب اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں تاکہ ان سب چیزوں کا اچھی طرح سے جو اثر ہے وہ نکل آئیں یہ تقریباً پندرہ بیس منٹ پکنے کے بعد جو پیاز ہیں دیکھیں اس طرح سے براؤن ہو چکے ہیں تو جو ہماری ایلویرا ہے وہ بھی ہماری پک رہی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہونا چاہیے ابھی اور پکے گا کیونکہ ایلویرا کی بھی شکل چیز ہوگی ہے اب یہ جو ہماری ایلویرا ہے یہ بھی دیکھیں اچھی طرح سے براؤن ہو چکی ہے اس کے اندر جو کچھ بھی تھا سب کچھ نکل چکا ہے تو اب ہم اس کو اس طرح سے لیں گے ایک برتن میں ہم بڑی چھننی رکھیں گے اس کو نکال دے جائیں گے تاکہ تیل بلکل اس کا ضائع نہ ہو یہ تیل میں نے اپنے گھر پہ تجربہ کیا ہوا ہے اپنے بچوں کو استعمال کرتی ہوں بہت ہی اچھا یہ تیل بنتا ہے جن بہن بھائیوں کے بال ہلکے ہیں بال نہیں ہیں وہ یہ ضرور استعمال کریں ہم نے آگے بھی بتایا ہے کہ ہم سیل بھی کرتے ہیں تیل ہمارے میں سے ہم نے جو سارا موٹا موٹا تھا وہ نکالے نیچے صرف بادام وغیرہ رہ گیا اور جو خاص چیز ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بالکل اینڈ پہ یہ ہے رتن جوت یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جائے گی حکیم جس کو کہتے ہیں اس کی دکان سے مل جائے گی یہ ہم نے اینڈ پہ اس میں شامل کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے پچاس روپے کیلئے چولا ہم نے بند کر دیا اس کو تھوڑا سا اس کے اندر رہنے دیتے ہیں بھیگا رہنے دیتے ہیں اس سے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور اس سے آپ کے گنجے پن پر بال بھی آ جائیں گے اس میں ہم نے چھوڑ دیا ہے یہ تیل ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اس کو ہم بوتل میں نکال لیں گے ایلو ویرا اور پیاز یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے ہونے چاہیے جس طرح ہم کریلے کرتے ہیں اس طرح سے اس کا سارا آئل جو ہے وہ اچھی طرح تیل نکل چکا ہے دوسرا جو تیل ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا اچھا کندر آ گیا ہے اور یہ اس کا فائدہ بھی بہت ہے رتن جوت کا اس کو اس میں ڈال لیتے ہیں تھنڈا ہو چکا ہے ہمارا تیل یہ جو نیچے کی چیزیں اس کو ضائع بلکل نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تیر تاوتے ہیں یہ جو سب چیزیں ہیں اس کو ہم نے اس بوتل میں اس طرح سے ڈال دینا ہے تاکہ اس کا اثر اینڈ تک نکلے گا جب تک استعمال کریں گا آپ اور تیل بنائیں وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں تیل کو ہم نے بوتل کے اندر سیف کر لیا جو سارا کچھ تھا اس کے اندر ڈال دیا چھوٹی چھوٹی چیزیں اور یہ رہنے دینی اسی کے اندر کیونکہ اس کا اثر نکلتا رہے گا ساتھ ساتھ اور یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا